مسلمانوں پر حملے جب دیکھیں وہ شروع کر دیتے ہیں لوگ سبا کے رکنے اسد الدین اویسی ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے آسام میں سیکڑوں خاندانوں کے گھروں کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے لاشے وہاں پر موجود ہیں ان کی بے حرمتی تک کی جا رہی ہے یہ مناظر بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں میرے ساتھ موجود ہوں گے امجد شویب صاحب ان سے میں مزید اس پر بات کروں گی امجد صاحب میں خوش آمدید آپ کو کہتی ہیں پرگرام میں جو مناظر اس وقت میں دیکھ رہی ہوں جو تکلیف دے مناظر اور یہ ویسی صاحب یہ وہ شخص ہیں کہ جب پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ مودی سرکار کی سائیڈ لے رہے ہوتے ہیں اور انہی کے اوپر اٹیک کرنا صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اور یہی وہ شخصیت ہیں جو کہتے تھے کہ وہ جو قائد کا نظریہ تھا وہ غلط تھا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ اویسی صاحب کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ مودی کی فیور میں بات کریں گے تو اس سے مودی صاحب کا اٹیچوڈ ان کی طرف کوئی نرم ہوگا نہیں وہ ہر حالت میں مسلمان ہیں بے شک بھارت کے وفادار ہیں لیکن ہیں مسلمان اور جو مودی کی فیلوسفی ہے وہ ہندو چوا کی وہ صرف ہندو سٹیٹ کی بات کرتا ہے کہ یہ ریاست جو ہے یہ صرف ہندو کی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس نے پہلے دن سے جو جو کام کیے بابری مسجد کا قصہ دیکھ لیں کشمیر کا دیکھ لیں ہر جگہ جہاں مسلمانوں یا مسلمانوں کے مفادات ہیں اس کو شخص نے بری طرح ہینڈل کیا ہے ان کو سٹیانات کیا ہے عدالتوں میں اس نے نام لیوہ بٹھا دیئے جو کہ اس مسلمانوں کا ہے وہاں پہ عدالت میں وہ کبھی اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اگر ہو تو ہندو کے عادت میں ہوگا بے شخص گلتی ہندو کی کشمیر میں 98 میں واقع ہوئا تھا کاشپور اور گونان کا جہاں دو سو کے قریب باباتین کو وہاں پہ بے حرمت ہی کی گئی رات کو امریک انڈین آرمی نے کی اس کا آئی دن سپریم کورٹ میں پڑھا ہے ایک انجیو لے کے گئی کہ سپریم کورٹ میں اس کی تبھی یہاں پہ کیس ہی نہیں ہوگی یعنی اس طرح کے اگر کسی اور جگہ ہوتا ہے تو وہ بھی تک میرا خیال ہے کئی لوگوں کو فاقی ہوں چکی ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ کیس ہی نہیں سنا چاہتا ہے جو پاکستان کے خلاف سازشیں مزید بھارت کی طرف سے کی جا رہے ہیں اور ابھی جو پچھلے تین دن پہلے جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ راو آؤ کے ایجنٹس جو باتیں بتا رہے ہیں اس پر میں آپ سے بات کروں گی لیکن پہلے مجھے بتائیں کہ یہ کمیونٹی کو نظر انٹرنیشنل کمیونٹی کو نظر آتا کیوں نہیں ہے سر دیکھیں جی نظر سارا کچھ آتا ہے آپ صرف یہاں دیکھیں کہ افغانستان سے جب بھارت پاکستان کے خلاف سازش کر رہا تھا اتنی زیادہ دہشتگردی کروائی این ڈی ایس کے ساتھ ملکے کبھی کو سوچ سکتا ہے کہ امریکہ کو اس کا پتا نہیں امریکہ اور اس کے تحادی جن کا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک پورے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیسے جو بھارتی سازشیں ہیں ان کو بے نقاب کیا ہے لیکن آج میں دکھا رہی ہوں آپ کو کہ خود بھارتی چینل نے روہ کے دہشتگردانہ کردار کو کیسے ایکسپوز کیا ہے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں پاکستان میں دہشتگردی کی روہ کی سازش کا بھانڈا خود روہ کے سابق جاسر اس نے بے نقاب کیا ہے اب اس انٹیویو کے کچھ کلپس دکھا رہی ہوں آپ کو جس میں خود یہ ایجنٹ بتا رہا ہے کہ کیسے اسے پاکستان میں دہشتگردی کے لیے بھیجا گیا اور اب بھی کیا کچھ کیا جا رہا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے امجد صاحب یقینا یہ انٹیویو گزرا ہوگا سر آپ کی نظر سے انیس سو بانوے سے یہ بندہ کام کر رہا تھا دس سے زیادہ مردبہ پاکستان آ گیا اور اب بتا رہا ہے کہ اب بھی روہ اپنی سرگرمیاں کر رہی ہے چار سال یہ خود بھی پکڑا گیا آدھے گھنٹے کا انٹیویو دیا ہے اس شخص نے تو یہ جو اعتراف اعتراف کیے ہیں اس نے یہ کسی انٹرنیشنل فورم پر پاکستان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں دیکھیں پاکستان کو انٹرنیشنل فورم میں کوئی بھی ایسی ایسا موقع ایسی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے جہاں یہ چیزیں نہ اٹھائی جائیں بے شک دنیا اس کا آج نوٹس نہ لے کل نہ لے جہاں تک امریکہ یا مغربی دنیا کی سیاست کا تعلق ہے وہ مفادات کی سیاست ہے منافقت پر مبنی ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اپنا کام نہیں کرنا ہمیں صرف ایک ڈوزیر چلا کے بیٹھ جانا میرا سارا ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں کوئی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے جہاں ان کا چہرہ بے نکاب میں کیا جائے دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جب ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں ان کے جھوٹ سارے کھولے جانے چاہیے ابھی جو کسہ ہوا جو میوزیلینڈ کی ٹیم کے جانے کا اور جس طرح ہوئے اس کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے میوزیلینڈ کے ساتھ یہ چیز ٹیک اپ کرنی چاہیے برطانی کے ساتھ کرنی چاہیے کھیلنے والی تمام قوموں کے ساتھ کرنی چاہیے کہ یہ یہ بھارت کی کرتوت ہے اصل چیز یہ ہے کہ ہم پیچھا چھوڑ جاتے ہیں پیچھا نہیں چھوڑنا چاہیے ان کا ان کو اس طرح لگتار ان کے جھوٹ اور ان کی کرتوتیں سامنے رکھنے چاہیے سر اس جاسوس نے بتایا کہ جب یہ پاکستان سے جیل کاٹنے کے بعد بھارت واپس گیا تو بھارتی حکومت نے صرف پندرہ ہزار روپے دے کر اس کو فارق کر دیا سر بڑی قسمیں پرسی کی زندگی گزار رہا ہے اس سے پہلے بہت سے حاضر صرف اس فوجیوں کی ویڈیوز بھی دیکھتے رہی ہوں میں ان کا کیا حال ہے کھانا تک ان کو صحیح سے نہیں ملتا پانی ان کو نہیں ملتا بھارتی حکومت خود اپنے فوجیوں کو ایسے بے توقیر کیوں کرتی ہے سر دیکھئے یہ یہی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ان کی اپنی فوج میں بھی بیتمنانی ہے اور دوسروں سے کام رہا آپ تو یہ بات کر دیں اس کو پندرہ ہزار دیئے میں جب ڈائریکٹر ملٹری انٹیلجنس تھا تو مجھے پتہ ہے کہ بعض ایسے لوگ پکڑے گئے جن کو دو کلو الائشی دی جاتی تھی کہ یہ جا کے ادھر بیش لینا کیونکہ بھارت میں الائشی سستی ہے پاکستان میں آکے بیش لینا تو اس کو چار پیسے زیادہ مل جائیں گے تو یہ پیسے کما کے لے لینا یہ طرح ہی نام ہے وہ جب کام کر کے واپس جاتے تھے بتاتے تھے تو ان کو الائشی دے دیتے تھے تو یہ تو اس طرح کے ان کے کرتوٹ ہے اصل چیز یہ ہے کہ جو ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کو ہوش کرنا چاہیے کہ یہ اسی طرح انسان کی غربت کا اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آدمی ایک دفعہ پس جاتا ہے وہ پھر بچارہ مشہور ہوتا ہے ورنہ تو اس کو بتائے کہ یہ بینکاب کر دیں کہ تو سزا ہو جائے گی پکڑوا دیں تو یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا گھناؤنا کھیل ہے اور کس طرح یہ انسانیت کی تظلیل کرتے ہیں لوگوں کو غریب غربہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے سر جاب شروع میں بات کر رہے تھے کہ ہمیں خلا نہیں چھوڑنی چاہیے کہ کوئی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے صرف ڈوزیر سے کام نہیں ہوگا ہر فورم پہ اس مدے کو اس آواز کو اٹھانا پڑے گا تو سر ابھی یہ کرکٹ والی سیچویشن دیکھیں مجھے آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو کوششیں ہمیں کرنی چاہیے ہیں جو پاکستان کی طرف سے ہونا چاہیے وہ اب نہیں ہو رہا ہے